اچھا سر نون لیگ یا اس حلقے میں خاصی تگڑی ہے اگر ہم ماضی کی بات کرتے ہیں اور پھر یہ پروجیکٹ اس کو بھی نون لیگ کے پلڑے میں ڈالا جاتا ہے اورنس ٹرین پروجیکٹ کو آپ کو لگتے ہیں کہ اس علاقے کے لوگ پھر بھی کسی اور جبات کو یا آپ کو سپورٹ کریں گے دیکھیں ان کا طریقہ واردہ تھی ہے یہ نون لیگ کا تو خاص طور پر طریقہ واردہ تھی ہے کہ چند بڑے پروجیکٹ دکھاؤ جو لوگوں کو نظر آئے اور اس کے بعد باقی آپ بیڑا گرہ کر دیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا لاہور دنیا کا گندہ ترین شہر نہیں ہے اس کی صفائی کس کی ذمہ داری تھی آپ سانس لیتی ہیں میں سانس لیتا ہوں میرے بچے شہر کے اندر رہتے ہیں ان کے پھرپڑے تباہ ہو گئے اس شہر کا پانی جو ہے وہ پینے کے قابل نہیں ہے لوگ خرید کے پانی پیتے ہیں یہ صاف پانی کس نے دینا تھا سرکاری اصفتالوں میں چلے جائیں وہاں لوگوں کو دھکے ملتے ہیں دعا ہی نہیں ملتی سرکاری سکولوں میں کوئی اپنے بچوں کو پڑھانا نہیں چاہتا بھئی ایک اورنی لینڈ ٹرین آپ بنا کے یا چند بسیں چلا کے لوگوں کو بے فکو بناتے ہیں اور باقی جو عربوں روپے ہیں وہ آپ اپنے لیے محلات بنائیں ہمیں عربوں کا مقروض کر دیں اور آپ کے بچے عربوں کے مالک بن جائیں تو کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے یہ فراد ہے یہ دھوک ہے چند نمائشی بڑے پروجیکٹ کرو اور باقی پیسہ کھا جو اس میں بھی انہوں نے کمیشن کھائے ہیں آپ کو موقع ملے گا تو کیا ہوگا لوگوں کی زندگیوں میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے دیکھیں ہم تو پہلے سے ہی کام کر رہے ہیں الخدمت فاؤنڈیشن ہماری جماعت کی بنائی ہوئی انجیو ہے جو پورے ملک کے اندر یتیم بچوں کی کفالت ہے بیواؤں کا خیال ہے یہاں پہ چھوٹے بچوں کے لیے ایڈیوکیشن کے پروجیکٹ ہیں پینے کے ساپ پانی کے پروجیکٹ ہیں چونتیس لاکھ بندہ ڈیلی الخدمت کے پانی کے جو منصوبے ان سے ساپ پانی فری آف کاس پیتا ہے تھر کے اندر ہم نے سو منصوبے جو ہیں وہ پانی کے لگائے ہیں ڈسپینسری ہم نے بنائی ہیں ہسپٹل بنائے ہیں تو ہم تو لوگوں کو یہی کہتے ہیں کہ جو پارٹی آپ ہی لوگوں سے احتیاط کٹھے کر کے اتنا بڑا خدمت کا کام کر رہی ہے تو اگر آپ اس کو ووٹ کی طاقت دیں اور اقتدار ان کے پاس آئے تو کیا ہم پاکستان کے حالات نہیں بدل سکتے تو ہم تو لوگوں کو یہی کہتے ہیں کہ ان سرمایہ داروں کو ووٹ دے ہوگے تو یہ تو سرمایہ کریں گے کٹھا اپنے لیے اس لیے کہ انہوں نے سیاست کو بنایا ہے تجارت یہ پیسہ لگاتے ہیں الیکشن جیتے ہیں اور پھر کئی گناہ پیسہ کماتے ہیں جماعت اسلامی تو خدمت کرنے والی پارٹی ہے جماعت اسلامی تو لوگوں کے دکھ در کے اندر شریک ہونے والی پارٹی ہے اس لیے ہم انشاءاللہ اقتدار میں آئیں گے ہم لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں کہ یہ کرزوں کی معیشہ سے قوم کی جان چھڑائیں گے یہ جو لوٹ مار اور مرات ہیں دیکھیں یہ سارے سرمایہ دار ہیں جتنے حکمران ہیں لیکن یہ مفت بھی نہیں چھوڑنے کے لیے تیار یہ اپنی مفت گاڑیاں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ پٹرول مفت چھوڑنے کے لیے یعنی آپ خدا کے بندوں اس ملک کے لوگ دو وقت کی روٹی کو پریشان ہیں اور آپ اربوں روپے کی مرات جوانا وہ لوگوں کے خون سے نچھوڑیں